صحیح مسلم حدیث نمبر 461 حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمارے اوپر اونٹوں کو چرانے کی ذمہ داری تھی میری باری آئی تو میں شام کے وقت اونٹوں کو واپس لا رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں اور لوگوں سے کچھ بیان فرما رہے ہیں میں نے آپ کا یہ قول سنا کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر کھڑا ہو کر دو رکعتیں پڑے اور قبلہ رخ ہو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے فرماتے ہیں میں نے کہا یہ کتنی امدہ بات ہے اتنے میں دیکھا کہ میرے سامنے ایک شخص کہہ رہا ہے اس سے پہلے والی بات نہائیت امدہ ہے میں نے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتھے انہوں نے فرمایا میں نے دیکھا کہ تم ابھی آئے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو شخص کامل وضو کرے پھر اس کے لئے جنت کے آٹھ تروازے کھول دیے جاتے ہیں ان میں سے جس تروازے سے چاہے داخل ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 462 ایک دوسری سنت کے ساتھ بھی اس کی مثل مروی ہے البتہ اس میں اس طرح ہے کہ جس نے حضور کیا اور یوں پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ آگے حدیث اسی طرح ہے